اسلام علیکم عزیز دوستو آج 20 اپریل 2021 ہے اور یہ لوکیشن اورنگ آباد کی ہے میں جو بھی گفتگو کرنے والا ہوں یہ اورنگ آباد کے تناظرم میں پینڈیمک کو لے کر اورنگ آباد کے جو حالات ہے اس تناظرم میں میری گفتگو جو ہے تو رہے گی آج سے تقریباً ایک ہفتے پہلے سے بہت سارے لوگوں کے فون آئے گی اوکسین سیلینڈر کا انتظام ہو سکتا ہے کیا وینٹی لیٹر والے بیٹھ کا انتظام ہو سکتا ہے کیا بہت سارے لوگوں کے واتس اپ میسیج ہے بہت سارے لوگوں نے کال کیے کہ ہم کو ریمڈی سیویر کا انتظام کرا دیجئے کئی سے جو انجیکشن ہے آپ یقین جانیے کہ میں اپنے آپ کو اتنا بے بس کبھی محسوس نہیں کیا اور نہ ریمڈی سیویر انجیکشن کا انتظام ہو پا رہا ہے نہ وینٹی لیٹر والے بیٹھ کا انتظام ہو پا رہا ہے نہ آکسین سیلینڈر ہم کسی کو دلا پا رہے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے سامخہ جو ہے تو خوف میں مقتلہ کیا جائے میں صرف یہ بتانا چاہ رہا کہ حکومت مہارکشتر میں تو بھی آپ کو ایمانداری سے آکڑے مل جا رہے ہیں جو چیزیں ہیں آپ دوسرے سٹیٹس اور راجے جو ہے تو وہاں پہ بہت بری صورتحال ہے خود ہمارے اپنے شہر کی بھی صورتحال کچھ بہت اچھی نہیں ہے خوف پیدا کرنے کی بجائے میں صرف آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کوویٹ کی جو صورتحال ہے اس سے آپ ہر وقت اپ ڈیٹ ہوتے رہیے ہر مہینے میں پوزیشن چینج ہو رہی ہے ہر مہینے میں جو ہے تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں ٹھیک ہے حکومتوں کا رونا ہم نہیں روتے کہ حکومتیں تو بلکل پوری طرح جو ہے سینٹرل گورنمنٹ بھی اس میں وفل رہی ہے اور خود اسٹیٹ گورنمنٹ بھی کچھ ایسا خاص کام ہم اس میں نہیں کر پائی ایسا پبلک ایسا نیشن بحیثیت ایک مسلمان ہم اس وبا کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ چند باتوں کو لے کر میں آپ آپ کے سامنے جو ہے تو حاضر ہوا ہوں سب سے پہلی بات اب جس کو بیٹ نہیں مل رہا ہے تو وہ ایسے پیشنٹ ہے جن کا سیچوریشن بہت زیادہ حد تک ڈاؤن ہو گیا اور انہیں چار پائچ دین سے زیادہ گھر میں گزار دیئے بیماری کو لے گے پوزیٹیو آنے کے بعد یا وائرس کا انفیکشن فیپڑوں میں پھائلنے تک وہ گھر پہ بیٹھے رہے ان کے لیے وہ صورتحال پیدا ہوتی ہے جو مطلب جن کو وینٹی لیٹر کے ویٹ کی ضرورت پڑتی ہے لیکن ریمڈی سیویر کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور آکسی این کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن ایسے پیشنٹ جو اقتدائی مرحلے میں جن کو یہ بلغمی خاسی اور ناک میں سے پانی بہنا اور تیز بخار اگر یہ چیزیں ویسوس ہو تو یقین جانیے آپ پہلی فرصت میں کسی ڈاکٹر سے جو ہے تو روجو کیجئے اچھے ڈاکٹر سے روجو کیجئے اس کو لے کر یہ ماں سمجھئے گی بھئی یہ زکام بخار ہے اور اچھا ہو جائیں گا یہ بلکل جو ہے تو ہمارا مطلب اس کے چکر میں ہو رہا یہ کہ چار سے پانچ دن جو ہے تو انسان کے نکل جارے دو چیزیں ہوں گی اگر وہ زکام بخار ہوگا تو ڈاکٹر آپ کو زکام بخار کی گولی دے دے گا اور آپ کو جو ہے تو گھر پہ روانہ کر دے گا لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو وہ سمٹمز کوویٹ کے رہے تو وہ آپ کو آئیسولیٹ ہونے کے لئے کہے گا اور ارلی سٹیج میں جو بھی پیپزو وغیرہ جو اینجیکشن ہے یا جو بھی میڈیسین اس پورے اس میں دی جا رہی اپتیدائی مرحلے میں تو وہ میڈیسین آپ کو جو ہے تو وہ گھر پہ شروع کرے گا ہو سکتا ہے کہ آئیوی شروع کرے آپ کو سلائن شروع کرے یہ سب چیزیں جو ہے تو اپتیدائی مرحلے میں ایمیونیٹی بڑھانے کے لئے کچھ ٹیبلیٹ دے گا زنگ دے گا جو بھی جو بھی اپتیدائی مرحلے کا علاج ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے گا اور اگر چیزیں بڑھتی ہے تو چونکہ وہ آپ اس کے ٹچ میں رہیں گے تو وہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے وہ سب ڈاکٹر آپ کو جو ہے تو بتائیں گا لیکن خدا کے لئے زکام بخار میں آٹھ دن پانچ دن گھر پہ ضائع مت کیجئے کیونکہ اگر خدا نہ خاصتہ وہ کوویڈ رہا تو آپ کو بعد میں اوٹو بیٹ تو ملیں گے اوٹو بیٹ ہزاروں کی تیداد میں انتظام انتظام و ایمائی ڈی سی میں ملٹرون میں بھی جو ہے تو اوٹو بیٹ آوالیبل ہے گھاٹی میں اوٹو بیٹ آوالیبل ہے اگر آپ یہ سرکاری دوا خانوں میں نہیں جانا چاہ رہے تو بہت سارے پرابیٹ کوویڈ کیا سینٹر ہے وہاں پہ بھی جو ہے تو اوٹو بیٹ آوالیبل ہے لیکن پرابیل یہ آ رہی کہ آپ کا سیچوریشن اگر نوو سے نیچے 85 82 ہے تو پرابیٹ کوویڈ کیا سینٹر والے آپ کو وینٹی لیٹر نہیں ہونے کی وجہ سے بھرتی نہیں کریں گے اور یہی وجہ بن رہی ان سے ناراضگی کی پبلک میں اب ان کی بھی ایک مجبوری ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ 85 82 تک جب پیشنٹ ہوتا ہے تو یہ پیشنٹ بہت اچھی بات چیت کرتا ہے سب ہر چیز کا جواب دیتا ہے کھانا بھی کھاتا سب کرتا لیکن میڈیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ کس وقت جو ہے تو سیویر ہو جائیں گا اس کو وینٹی لیٹر کی ضرورت پڑی گی ابڈامینل بریت جب شروع کر دیتا انسان پھر اس کے بعد وہ وہاں سے اس کے پھے پڑوں میں خود سے ساس لینے کی چیزیں کم ہوتی اور یہ سب چیزیں جیسے ایسے بیماری کا مرحلہ آگے بڑھتے جاتا ہے ویسے ویسے پھر اس کو آگے ایک ایکیوبمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ ایکیوبمنٹ کا فیلیر ہے انفرسٹرکچر نہیں ہے ابھی ایک سال کی بھی تیاری جو ہے تو ایک سال میں بھی یہ چیزیں نہیں ہو پائی ہے گورنمنٹ سے اب گورنمنٹ سے نہیں ہو پائی لیکن آپ کی جان ہے آپ کو بچانا ہے آپ کے رشتہ داروں بھی جان بچانا ہے پھر ایک اور بات کہ ابھی تک جو باتیں ہو رہی تھی کہ وہی پچاس سال سے زیادہ والے پچاس سال سے زیادہ والے ابھی جو چیز ہم نے محسوس کی ہم یہ دیکھ رہے ہے کہ چالیس سے پچاس سال کے چالیس سے پچاس سال کی عمر والے بھی بہت سارے لوگ جو تو سیریس پوزیشن میں جا رہے تو آپ چالیس پیتالیس بہیالیس والے ہیں تو یہ سوچ کے مت کی میرے کچھ نہیں ہوں گا بلکہ کچھ ایسے پیشنٹ ہے جو کچھ اسمان آباد سے آئے ہوئے کوئی بھوساول سے آئے ہوئے ہمارے اورانباد کے دوا خانوں میں ان کی عمر 38 30 40 اس طرح کی عمر ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اورانباد کے جو لوڈ بڑا ہے ابھی دوسرے ڈسٹک ابھی فیلال اورانباد میں جو جو صرف مطلب ایسے لوگ جنہوں نے فون کیا ہے جو باہر سے آئے گی ہمارا پیشنٹ فلا پراویٹ ہسپیٹل میں ہے یا گھاٹی میں ہے یا یہ تو یہ سب آؤٹ آف ڈسٹک یعنی اورانباد ڈسٹک کے باہر دوسرے ڈسٹک سے آئے ہوئے کوئی جلگاؤ سے کوئی نادر سے آیا ہے کوئی بیڑ سے آیا ہے سب اورانباد کے دوا خانوں میں زیر علاج ہے اس کی وجہ سے ریم ڈی سیویر کی جو ہے تو خلت جو ہے تو ہو گئی ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہ آپ ریم ڈی سیویر کی نوبت تک جائیے نہ وینٹی لیٹر کی نوبت تک جائیے نہ خود اللہ کرے گی آپ کو اوٹو کی ضرورت پڑے آپ ابتدائی مرحلے میں ایک دن دوسرا دن بس اس سے اوپر آپ جو سردی زکام بخار اس کو ازی نہ لے بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر پہلا دین ہی آپ کا زکام بخار کا ہے تو پہلے دین ہی جو ہے تو آپ جو ہے تو ڈاکٹر سے روجو کیجئے میڈیکل سے گولی لے کر کام مجھ چلائیے یہ بات آپ سے اس لیے بھی کہنا چاہ رہا کیونکہ دیکھیں یہ جو بھی ہے یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے آزمائش ہے ایک بات کلیر ہے کہ جس کی موت آنی ہے تو وہ بہت اچھے پرابیٹ آسپٹل میں بھی اور بہت خابل ڈاکٹروں کے درمیان بھی اس کو موت آئے گی اگر اس کی موت کا وقت ہے لیکن ہمیں حکم یہ ملتا ہے کہ ہم کو احتیاط کرنی ہم کو جان بچانی ہے اور جان بچانے کے لیے ہم جو بھی لوجیکل یا سینٹیفک طریقے استعمال کر سکتے ہیں یہ ہم کو جو ہے تو کرنا چاہیے کر گزرنا چاہیے اگر آپ کے پیرنٹس ہے تو پیرنٹس کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے تو ہر ممکن کوشش جو آپ کے بس میں ہے جو آپ کی خدرت میں ہے وہ کھیجے ورنہ آپ زندگی بھر جو ہے تو گلٹی کانشنس میں رہیں گے کہ صاحب میں کاش میں جو ہے تو یہ کر دیتا تو میرے والے صاحب زندہ ہوتے یا میری والدہ زندہ ہوتے تو یہ زندگی بھر جو ہے تو ایک ایسا سے جرم میں جینے کی بجائے آپ حد تل امکان جو چیزیں کر سکتے ہیں وہ کھیجئے اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے تو اچار سٹی جو تو قرار ہے تو اس میں اگر ایسا بھی ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اچار سٹی کسی کا اٹھا بھی کسی کا جو تو اٹھرہ انیس بھی ہے تو وہ بھی ریکار پینک ہونے کی صورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر کسی کا اسکور اگر زیادہ ہے تو وہ جو ہے تو بلکل ڈینجر زون میں اور بلکل واپس نہیں ہے گا یہ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو میرا مشاہدہ ہے ہو سکتا ہے کہ میڈیکلی یہ درست نہ ہو لیکن میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو اچھے ہوئے تو اس میں ایک بڑا فیکٹر میں یہ بھی تھا کہ ان کے بچوں نے یا ان کی اولاد نے ان کو جو ہے تو ایسے ٹیم پہ یعنی الگ نہیں چھوڑا اور ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ کوئی کنٹیجنس ڈیزیس سے جو تو گزر رہے چھوہ چھوٹ یا جس کو کہیں گے کہ بھئی ان سے ایک دوری اختیار کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں بہت سارے جو لوگوں نے ایسے ٹیم پر پیرینٹس کو جو ہے تو بہت زیادہ آگے بڑھ کر تسلی دی میں نے دیکھا کہ 99 سال کے ایک بزرگ میرے جانکاروں میں ان کے بچوں نے ان کو احساس نہیں ہونے دیا گھر پہ ٹریٹمنٹ ہوا احساس نہیں ہونے دیا اور سی آر پی اور اچھ آر سٹی کے حساب سے ان کا جو ہے تو معاملہ بہت زیادہ بڑا ہوا تھا لیکن بچوں نے اور وہ پھر انہیں گھر پہ ڈی سی ویر شروع کیا جو بھی ڈاکٹرز کے ذریعے انہوں نے علاج کر آیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 سال کی عمر میں اگر ان کی ریکاوری ہوئی اور اس وجہ سے ہوئی تو اس کے خاص وجہ یہ تھی کہ ان کے اولاد نے جو ان کی تیمارداری کی اور ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیا اس کے پیچھے یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے میری رائے غلط ہو لیکن جو کہ میرے ابزرویشنز ہیں میں وہ آپ کے سامنے جو تو رکھ رہا ہوں ایک مارل سپورٹ اور نفسیاتی سپورٹ مریض کو دینا بہت ضروری ہے اگر تھوڑا بھی اس کو احساس ہو جائے کہ میرے اولاد جس کو میں نے زندگی پر پال پوس کے بڑا کیا اس کو جب چھوٹا تھا تو میں نے اس کو جھلایا میں نے اس کو جو ہے تو شاپنگ کرائی میں نے اس کو کپڑے دلائے اگر وہ اولاد جو ہے میرے آخری ٹائم پر میرے سے دوری بنا رہی تو یہ یقین جانیے کہ اس بیماری سے بڑا جو ہے تو صدمہ اس کے یعنی وہ کرونا سے پہلے وہ منٹل ہی جو ہے تو مر جائیں گا اور نفسیاتی طور پر اس کی ایک موت ہے تو یہ احساس مت ہونے دی پری کاشن اپنی جگہ ہے پری کاشن کیجئے بہت غیر محسوس انداز میں کیجئے وہاں سے آپ ماش لگا کے جائیے آپ وہاں سے نکلنے کے بعد جو ہے تو سینٹائز کیجئے غیر ضروری طور پر خاندان کے اس کے لوگوں کو وہاں پہ بھیڑ مت کیجئے ہسپٹل میں بھی اگر جا رہے آپ آپ کو اگر کہیں پر ملتی ہے پرمیشن کے کسی دوا خانے میں ہے کہ آپ کھانا کھلا رہے یا خدمت کر رہے تو یہ کر گزر یہ کر گزر یہ جو بھی وسائل ہوتے لیکن پورے پری کاشن کے ساتھ کیجئے اور پیشنٹ کو محسوس مت ہونے دیجئے ابھی ایک سال میں دیڑھ سال میں بہت سارے چینجز یہ بھی آئے اب اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ یہ ہوا سے بھی پھیل رہا ہے پچھلے سال بھی یہ بات چلی تھی جو ڈسٹ کے جو پارٹیکلز رہتے ہیں اس کے ذریعے یہ سب چیزیں ہے یہ سن سن کے ہم پک گئے صرف یہ بولنا چاہ رہا میں کہ اب اگر سمجھو آپ کی پوزیشن ریم ڈی سی ویڈ تک یا اوکسیجن لیول تک جاری تو اب وسائل نہیں ہے ابھی فیلال آج کی ڈیٹ میں میں جو بتا رہا بیس اپریل دوہزار اکیس کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور یہ اورمبہ شہر کے تناظر میں بنا رہا ہوں اس کو یاد رکھئے کہ آج پوزیشن نہیں ہے سبھی جو ساماجی خدمتگار ہے یہ یہ مطلب میسیج واتس اپ پہ دیکھ کر میں بتا رہا ہوں کہ میرے کو اگنور کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے اندر جو کوششن ہے اس کا یا تو ریم ڈی سی ویر کا ہے یا تو وینڈی وینڈی کے بیٹ کا ہے بہت یعنی خریبی لوگ ہیں جو یعنی جن سے مطلب بہت ساری محبتیں وابستہ ہیں ان کے میسیج جو ہے تو ہم نے پڑے ہے اور اس کو ہم کو اگنور کرنا کا اس کو جواب کیا دیں گی ہم مارکو معلوم ہے کہ نہیں مل رہا اور کوشش کر کے ہم نے دیکھے اور اس کے باوجود تو نہیں مل رہا تو اب یہ پوزیشن جب صدریں گی اب زیلا کلیٹر نے جو آدیش دیا ہے اور اس کے نتیجے میں اب جو وار روم بنایا گیا ہے اس کے نتیجے میں اب جو یعنی اس کے فائدے ہوں گے اس کو فائدے ہونے کو ابھی 8 سے 10 دن باقی ہے یعنی ریم ڈی سی ویر کا جو خلت یا بلیک مارکٹنگ رکنے کے لیے گورنمنٹ جو بھی میکانیزم شروع کرنے والی ہے اس کے لیے تفریباً 8 سے 10 دن ایسی نکل جائیں ہم یہ 8 سے 10 دن کیا کرنا ہے وہ بتا رہے کہ آپ کو اللہ نہ کرے گی آپ کو آکسین کی ضرورت پڑے اللہ نہ کرے گی آپ کو ریم ڈی سی ویر کی ضرورت پڑے اللہ نہ کرے گی آپ کو جو ہے تو وینٹی لیٹر والے بیٹ کی ضرورت پڑے اس سے پہلے ہی ہم جو ہے تو یہ کریں میں دیکھئے میں 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 نے بہت اپنے یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت خریبی دوستوں کو اس بیماری میں کھویا ہے اور یعنی بار بار ان کا خیال جو ہے تو دماغ سے نہیں نکل پا رہا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ جن لوگوں نے ہسپیٹالائز ہونے میں دیر کی تکلف کیا تو وہ لوگ جو ہے تو اس بیماری سے سوائیو نے بھٹھی کے ایک مشیعت الائی بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو منظور تھا ان کی زندگی اتنی تھی لیکن ہم بھائیسیت انسان یا ہم جو بھی کر سکتے وہ کر گزرے اور ہسپیٹال جانے میں دیر نہ کرے اور اگر آپ کو دوا خانوں سے آپ کے ذہن میں جو چیز اگر بیٹھ گئی دوا خانے میں نہیں جانا ہے تو آپ کم سے کم ڈی میڈیسین ڈاکٹر سے ریکویسٹ کیجئے گھر پہ علاج کیجئے یہ جو جو یہ جو سینٹر سے یہ آپ کو اس لیے نہیں لیتے کہ اگر سپوز ایک ایک 85-60 کے سیچوریشن والے کو اگر کسی نہیں لے میں نے کچھ ڈاکٹر سے بات کی بھائی ایسا کیوں رہا بھائی آپ ہم نے ان سے میں نے یہ مثال دے کے بات کی کہ بھائی ہم نے یہ دیکھا کہ اسی 85 کے سیچوریشن والے گھر میں ریکوور ہو رہے پھر آپ کم سے کم ان کو ٹھیک ہے وینٹی لیٹر نہیں ہے لیکن اوٹو بیٹھ پہ لے گا آپ انیشل ٹریٹمنٹ تو شروع کیجئے تو ان کا انہوں نے آف در ریکارڈ یہ بات کہی کہ اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ جب وہ ہسپیٹلائز ہو جاتا تو جو اس کے لوائقی نہیں ہے اس کے جو رشتے دار رہتے وہ پوری طرح ڈاکٹر پہ یا ہسپیٹل پہ بلیف کرتے اور وہ چونکہ پیسے بھر دیتے ہسپیٹل میں تو وہ بلتے ہیں کہ اب تو ہم نے پیسے بھر دیا اب تو ہمارا آدمی ہم کو زندہ ہونا تو یہ ایک معاشرے کی بہت بڑی تربیت کا کام ہے دیکھیں زندگی اور موت کے فلسفے کو سمجھنا ہے موت سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ چیز یہ تربیت کے لیے ابھی بہت ٹائم ہے یعنی ایک پوری سوسائٹی کی یہ تربیت ہونا کہ موت اور زندگی کا فلسفے کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں ہر کوئی رہتا ہے اس کا ایک اپنا جب چلے آتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف کے نتیجے میں وہ react کرتا ہے تو وہ react ہسپیٹلوں کے خلاف ہوتا ہے ڈاکٹروں کے خلاف ہوتا ہے اور وہ اس پوزیشن سے بچنے کے لیے بھی ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ آگے اگر یہ کبھی سیویر ہوتا ہے تو ہمارے پاس وینٹی لیٹر نہیں ہوتا اور لگلی وہ وہ ساری چیزوں کی پکڑ میں آتے ہیں اب اگر کسی نے کمپلین کر دیا کچھ کر دیا تو پھر وہ پکڑ میں آتے گی جب یہ ہوسپیٹلائز کرنے تمہارے پاس وہ چیز نہیں تھی تو تم نے کیوں لیے بھول تو یہ چیز کو بھی آپ سمجھ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ہم ہر طرح کی جو تو پرکوشن یوز کریں میں وہ باتوں کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا کیونکہ سال بھر سے ہماری فون کی رنگ ٹون میں بھی وہی بھج رہا ہے علماء اکرام بھی کہہ رہے ہیں مسجدوں میں کہا جا رہا ہے سب جہاں کہا جا رہا ہے لیکن اس پہ عمل ویسے نہیں ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے ہم جس کے ذریعے سے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے کہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور لیکن ہم کو کسی کی جان بچانے کے لیے جو کوشش اور جو ایفرٹس ہم ڈال سکتے ہیں وہ ڈال کے آپ کی ذمہ داری ختم ہوتی ہے یہ چند باتیں تھی جو آج کے ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتانا چاہ رہے تھے اس ویڈیو کو جو ہے تو اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ ویڈیو میں اس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ